موسیقی 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 کا حصہ ہے لیکن جو معاہدہ ہمارے ساتھ واسا کا ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو ہے وہ ہمیں مہیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تو گاڑییں موجود نہیں ہیں کہ یہ سو سو فٹ کے وائے کی وائے کی وائے کی جو ڈکے ہیں اس کو کھول سکے تو ہم بار ہاں مرتبہ اپیل کر چکے ہیں واسا کو لیکن وہ یہاں پر گاڑیوں جو ہیں وہ بھیجتی جو ہے وہ نہیں ہے یہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف سے دو چار جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن آج آپ نے بڑا اچھا نیچے دکھائیں حالات پانی بڑھ گیا ہے جو ہے وہ تماشا یہاں پر لگایا کہ جہاں پر حکومت کیا ہم ہاتھ بٹھا رہے ہیں حکومت کا ہاتھ میرے ساتھ اس وقت جو یہاں کے لوگ ہیں اور یہاں سے جو گزر رہے ہیں رکشوں پہ مختلف آمدرفت کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں کیا آپ کہہ رہی ہیں جب مجھے نہیں لگا کہ ون پرسنٹ بھی کوئی جو ہے بہتری آئی اور جتنے اس نے وعدے کیے تھے اور جتنے نواز شریف کے خلاف بول رہا تھا ون پرسنٹ بھی اس نے کسی بھی جگہ پہ کوئی توجہ نہیں دیا آپ پورا لاہور گھوم کے دیکھ لیں سارا لاہور پانی میں ڈوب چکا ہے ایون جو پہلے یہاں پہ یہ کورا کرکٹ کے لیے کچھ باسکٹ رکھی ہوتی تھی وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے گٹر سارے فیل ہو چکے کوئی یہاں پہ وہ کہتے ہیں جسے خاکروب جو صفائی کرنے والے آتے ہیں انہیں کوئی پیمنٹس نہیں ہو رہی کوئی نہیں آ رہا وی اٹھ سو مچ ٹائٹ روز آنا جانا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہے ہیں مہمان تک گھروں میں آنا پسند نہیں کر رہے ہیں لٹرلی it's all about ڈگنیٹی ہم لوگ پاکستان کے سیٹیزن ہیں کس کے آگے شکایت کریں یہ سابق ایم پی اے بیٹھے ہیں ان سے پوچھا آپ نے کبھی ان کا ہلکہ ہے یہ نون لیگ کیا یہ نون لیگ اب وہ ہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے یہاں پر سکپ رکھوا ہے تھے صفائی کا ایک بہتر نظام تھا مگر جب سے حکومت ہماری گئی ہے ہم سے لگتا کہ انتظامیہ روڈ گئی ہوئی ہے یہ دو دفعہ روڈ بن چکے نواز شریف کی حکومت میں روز صفائی ہوتی تھی روز یہاں پہ سویپرز آ کے اس کو صاف کرتے تھے لیکن جب سے اس کی حکومت گئی ہے مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی بندہ بھی آیا ہے میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا کوئی کوئی سفائی کرنے والے کو کوئی کوڑا اٹھانے والے کو 20 دن یہاں پہ کوڑا پڑا رہتے کوئی بندہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے نوازشف ہوگا برا یہ کہ اتنا نوازشف برا ہے what the difference he has created وہ جو پولیسیز لے کے ہے تو اس نے کیا کیا چلو وہ چور ہیں وہ چور ہیں سہیے آپ نے کیا 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 شکریہ آپ کا یہ وہ جذبات ہے ہمارے علاقے کی یہ بچییں دیکھئیں یہ بچییں کالج آنے والی اور یہاں سے بہت غریب علاقے آگے سے شروع ہو جاتے ہیں اسمائل ٹاؤن چونگی گجر پورا بغیرہ جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں مگر ان کو اس غربت کے اندر بھی جو ہے مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنے پروگرام کیے لیکن حکومت کی کانوں کے اوپر جو نہیں ریکھتی جو نہیں ریکھتی مگر میں یہ فات دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سنسلا ہے اس طرح سے اب چلنے والا نہیں ہے کیوں کہ ہماری سکت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے آپ جذبات کو سنے کے وہ کیا ہے کودے ہلکا ہلکا آپ ہے آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات اور یہ پچھلے دور میں ٹھیک تھا سارا آپ کے ساتھ میں سروے کر لیتا ہوں کمپلین آپ کے سامنے آنا جروع ہو جائیں گا دیکھئے میری گزاری سنے یہ آپ کا خیال ہے کہ ابھی پانچ مینوں میں مسئلہ خراب ہوا ہے میری ذرا گزاری سنے دیکھئے ہنڈر پرسنٹ تو اچیمنٹ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے مگر یہ تھا کہ حکومت اس وقت ہماری تھی ہمیں پوری لاجسٹک سپورٹ آسل تھی گورنمنٹ کی اور جہاں پر ضرورت پڑتی تھی وہاں پر جو ہے انجیکٹر مشینے اور آ جاتی تھی جب سے حکومت ہمیں گئی ہے اس وقت سے کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں ہو رہی نہ واسا کے معاملے کے اندر اور نہ الو ایم سی کے معاملے کے اندر آپ کو بچیوں نے بتایا کہ یہاں پر جا بجا طور کے اوپر ہم نے سکپ رکھوائی ہوئے تھے کودے کے لیے لیکن وہ سکپ کہاں چلے گے کہاں غیب ہوگے یہاں سے نہیں پورے لاہور کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسبتی کی بات ہے کہ لاہور اہل لاہور کے ساتھ کیا ظلم کیا عمران خان نے کس چیز کی سزا دی کیا اس چیز کی سزا دی کہ یہ اہل لاہور نواز شیفے سے اور شباز شیف سے محبت کرتا ہے اس کی سزا دے رہے ہیں آپ کے جتنے ہیں میں نے یہاں سے جیتے ہیں یہاں ایم پی ایز ہیں آپ اور میں ان کے ہلکوں میں جا کے بات کر چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے ہلکوں میں نہیں جاتے اور بہت سارے کام نہیں روح ہوتے یہ ابھی بھی ذرا سنیے یہ ابھی آپ نے بات کی ہے ابھی آدھا گھنٹا پہلے خواجہ سلیمان رفیق صاحب جو ہیں وہ صبح سے لے کر آج تک دو دفعہ چکے ہیں یہاں پر چار ڈیتھ ہوئیں جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑا وہ دیکھیں ذرا وہاں پر کہ لوگ کھٹوں کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ حرام ہوئی ہوئی ہے اور جا کر جا کر دیکھیں کہ وہاں پر انسانیت بچ سکتی ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کے اوپر کمیسٹر کو آنا چاہیے تھا جو ہے وہ چیم منسٹر کو آنا چاہیے تھا ڈی سیو لاہور کو آنا چاہیے تھا لیکن کوئی انتظامیہ کا فرد جو ہے وہ نہیں آیا اور جو ہے اگر ہماری حکومت کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا تھا تو ہم جو ہیں وہ سر کے اوپر دستے شفقت رکھتے تھے اور اس کی ہم معلی امداد کرتے تھے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ چار ایک گھر کے فات چار لوگ جو ہیں وہ دیوار گرنے سے جو ہیں وہ اس کے نیچے آ کر جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن کوئی انتظامیہ کا فرد نہیں آیا آپ بات کرتے ہیں خواجہ سلیمان رفیق صبح بھی آیا ابھی جنازے کے اندر بھی موجود تھا تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو آواز اٹھا سکتا ہے اس نے وہیں سے ٹیلی فون کر کے ٹی سیو سے بات کی اسسسٹن کمیشنر سے بات یہی کام ہے ہمارا کہ ہم آپ کے ذریعے سے عوام کی بات جو ہیں وہ حکومت کے امانوں تک پہنچائیں اسمبلیوں کے ذریعے پہنچائیں اور ہمارے پاس کون سا ذریعہ اور سورس ہے مجھے بتائیں نا جب آپ آئے ہیں تو میں کہاں موجود پایا میں چارہ تو سے اللہ کے فضل و کرم سے جاگتا رہا ہوں اسی پانی کی وجہ سے لیکن میں کیا کروں بات سی نہیں چلتا جب تک کہ بات سا کی گاڑی نہ آجے انجیکٹر نہ آئے سکر مشین نہ آئے یہ اتنے اتنے بڑے سیورٹ آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ سارا علاقہ آپ کو آگے کلیر نظر آئے گا لیکن جہاں پر بلوکیج ہے ذرا دکھائیں علاقے کو یہ پورا علاقہ آپ کو کلیر نظر آئے گا لیکن اگر کہیں بلوکیج ہے تو بلوکیج کو کھولنے کے لیے مشینری چاہیے جو کہ مارے پاس آویلیبل جو ہے وہ نہیں وید گلسا میرے ساتھ ہیں اس حلقے کے سابقہ ایم پی اے ہیں بہت سارے علاقے کے لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کیا حال ہے آپ کے یہاں سے گزرتے ہو باگے تو بلوکیج ہے ساری کب سے ہے یہ تو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا تقریبا جب سے میں آئے ہوں تین چار سال تو مجھے ہو گئے یہاں پہ پچھلے دور میں بھی تھی نون لیک کے دور میں بھی یہاں پہ یہی پانی پچھلے نوننگ میں بھی ذرا بہتر سی ابھی جو ہے ذرا کیا پانی کم ہوتا تھا نہیں بہا ذرا بلوکی تو بلوکیج ہوتی ہے نا کم زیادہ کیا پہلے دور میں زیادہ تھی اب زیادہ ہے آپ تو زیادہ ہو گیا کتنے فٹ اور بڑی ہے کوئی تھوڑا ایسٹی میٹ بتائیں پہلے کتنی تھی دس انچ تھی اب کتنی ہے ٹھیک ہے بہت آپ کا شکریہ کیا حال ہے آپ کے کیا نام ہے حاجی صاحب آپ یہاں کے موت پر ہستی ہیں مجھے بتائیں یہ کب سے چل رہے ہیں معاملات اور ساری کی سارا روڈی بلوک ہے گزری نہیں سکتے آپ لوگ سر یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پانی کیا لوگوں کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی عملہ گئی یہاں پر اور یہاں کے ہم نے تقریبا دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچاس سالوں میں کسی نے یہاں کام نہیں کیا اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں انپارشل ہوں اور میں اوورسیز پاکستان نہیں ہوں تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ پہلے کسی حکومت نہیں یا کام نہیں کیا اور یہاں پر نون لیگ کے ایم این نے تھا سہل شوکت بارڈ انہوں نے یہ روڈ اور سیور جی علاقے کو تحفہ دیا اور یہ ہمارے صاحب ہمارے ایم پی بھی ایکس ایم پی میاں وحید گل صاحب ہیں یہ سارا دین سڑکوں میں گلیوں میں ہمارے کام کے لیے ہیں بیٹھتے ہم نے اتنا پیسہ لگا کی در لاکھوں کے گھر بنائی ہیں اور یہاں پر ہمارا آنا جانا بہت مشکل ہے اگر کوئی لوگ بندہ کو بچارہ رشتہ لیں دیکھنے ہی آگا تو وہ بچاروں کے رشتے بھی نہیں ہوتے اور یہاں پر کوئی مریض ہے کوئی مسئلہ ہے یہ چیزیں اتنے متاظر ہوئے کہ لوگ یہاں سے اپنے گھر بار بیچ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں یہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور ہم ساتھ سے تو بچے بولیں گے یہ سوڑنے بچے ہیں سارے کیا نام ہے بیٹھا آپ کا میرے نام بیلال بیلال آپ کا کیا نام ہے ولید ولید بیٹھا کس کلاس میں آپ پائیف پائیف کلاس میں یہ پانی دیکھتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے جو ساری بلوکی جا آپ کا روڈ سال ہو گئے کتنے بہت سال بچپن سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں پانی یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے دور میں اچھا تھا سارا گندہ تھا سارا لوگ سمی کول بنا ہے رات کو پانی چھوڑ دیتے ہیں جب پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے پہ ہاں پانی جب چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہے نا پھر یہ جگہ پہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہاں جی آپ کب سے دیکھ رہے ہیں میں دینوں ساتھ چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال سے دیکھ رہے ہیں آپ کس کلاس میں ہیں میں فور میں موسیقی 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 اگر آپ بعد وہ پانی سے گزر کے آئے ہو کتنے سال سے دیکھ رہے ہو کافی سال ہو گئے ہیں بیس سال سے دیکھ رہے ہیں بنتی بھی ہیں سڑکیں لیکن پھر خراب ہو جاتی ہیں لگتا ہے کسی طاقت پر بندے پر تمہاری آنکھ پڑی ہے ساد ہی تم نے بیان بنتی ہے بیس سال فوری باپس لے لیے تم ہم نے ایک پاورفل بندہ پیچھے کڑا نظر آگی ہے آپ کا کیمرہ پاورفل ہے اور یہ جو دنڈا چھوٹا سا پکڑا ہوا یہ پاورفل ہے مگر اس کی پاور تو بڑی تھی مگر پتہ نہیں کہ مزدار صاحب کے اوپر اس پاور کا کیوں نہیں اثر ہوتا مجھے بتائیں نا بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا جو کہ کچھی عبادی کہلاتی تھی اور یہاں پر جا بجا طور کے اوپر کوئی سیوریڈ کا نظام نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے شہباب شیب نے اس علاقے کو کروڑا روپیا دے کر یہاں سیوریڈ بچھوایا چنگا پانی جو ہے وہ یہاں پر لے کر آئے وہ لیکن چنگا پانی بعد میں چلائیے گا گندہ پانی تو نکلوائے گندہ پانی نکالنا نا لیکن باسا ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ دے گا تو یہ پانی نکلے گا نا آپ کے اپنے طور سے بند ہے آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہاں سے لیبر اس کو ٹھیک کرے یہ کرتی ہیں پھر بند ہو جاتا ہے اس کے لیے باسا کی پراپر گاڑیاں میں چاہیے ہیں وہ آئیں گی تو اس کو جو ہے وہ کریں آپ بیس سال سے دیکھ رہے ہیں ہاں جی ہیں بیس سال سے اسی طرح بن رہی ہیں بنتی ہیں پھر غراب ہو کیا نام ہے آگا علی بھائی یہ نون لیک کے دور میں کیا علاق تھے سر تب بھی یہی تھے اور اب بھی یہی یہی یہ کہتے ہیں بہت اچھے تھے ہاں سیوریش کا نظام ابھی ہوا یہاں پہ پچھلی حکومت کے دور میں اس سے پہلے بھی ایسی تھا پانی اور سیوریش کے بعد بھی پانی پانی نہیں ہتم ہو اسی طرح یہ لہت ہے اس کے نوڈوٹ لیکن پانی ابھی بھی ہشک نہیں ہوا آپ لوگ ابھی گزر کے آئے ہیں اگر آپ ایک ہفتے بعد بھی آئیں گے تو یہ پانی ایسی ہو اللہ بھلا کریں دیکھو نا اس نے ایم پی اے دیکھ کے بیان واپس نہیں لیا نا دیکھیں میرا کسی پارٹی بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت انہوں نے تو وہی بات کرنے لیکن میں آپ کو نیوٹر پانی آپ کسی سے بھی پوچھیں یہاں پہ پانی سروڈ پہ آپ کو ملے گا آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ آپ کو پچھلا بھی راہ سارا کھل جائے گا کہ سارا لگا وہ ہی ہے جو آج سے دو سال پہلے تھا سارا کچھا لگا کوئی روڈ نہیں کوئی سیوریش سسٹم لے کر آئے ہیں پانی کا نظام لے کر آیا تو اس میں یہ کوئی حالت بہتری ہوئی برنا تو یہ اس راستے پورے سے گزر ہی کوئی نہیں سکتا تھا یہ آتے ہوتے تھی یہاں پوچھیں کسی سے بھی آپ کہ آج سے چار سال پہلے جب میں یہ سیوریش سسٹم لے کر آیا ہوں آگے کہ رہے ہیں اتنا اتنا کچھڑ ہوتا تھا پہلے یہ کچھی ساری سڑکتی پہلے آج سے پانچھے سال پہلے آپ یہ بنائی تھی لیکن پھر پارش کی وجہ اب بہتری یہ آئی ہے کہ پانی اب بھی کھڑا ہوتا ہے بہتری کہ پھر آئی اب اتنے ٹوٹے میں کھڑا ہوتا باگی سارا صحیح ہے وہ ٹوٹا ہے جو یار تالبل مونے بچوں نے جب اسکولوں کو جانا ہو در سے چھوڑنے والا کوئی نہ ہو تو کیسے جائیں گے میرا بچہ آپ تو آپ نے تو تینوں نے بیٹھ کے وائلیشن کر کے قانون کی پہنچ جانا ہے جہاں پہنچنا ہے آپ نے تو تینوں نے پیسے ڈال کے مرسائل خریدہ ہوئے ہیں ان کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے بچے ہیں مصوم انہوں نے جب بھی کہیں جانا ہے کوئی چیز لینے بندہ جانا ہے یہاں سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے ہوسپیٹل جانا پڑ جاتا ہے نہیں ہوتا تھا پہلے تم گزر ہی نہیں سکتے اور چنگ جی رکشے والا اممہ کو بیج میں پھینک دینے لگا تھا جمپ لگا پچھلی اممہ جو ہے پیچھے گرچانے لگی وہاں پہ مسئلہ بندہ باگی سکھی یہ نہیں ٹھیکی علیہ لوگ بھلک کی لگے کافی ہے ہوسپیٹل attack موسیقی 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 سنسٹرائز کرنے کے لیے انہیں بتا دیا کہ یہ کتنا سنسٹرائز ہے کہ آپ پانی میں کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں والا میں اسی چیز کا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم کان کھڑے ہیں کان کھڑے ہیں جی کان کھڑے ہیں جی کتنے فٹ پانی ہے تین فٹ ہے نا پیچھے وہ دکھائیں دکاندار بھی بچارے ادھر سٹکو کے بیٹھے ہیں لگ رہا ہے گندے پانی میں اور وہ پانی جس میں گٹروں کے پانی مل گئے نالیوں کا پانی مل گیا بہت خطرناک صورت آلہ سار جی یہ دیکھیں ہمارے تو مرسل باندھ ہو گیا آگے جانا بہت مشکل ہو گئے اس کا کوئی حال آپ کو سمجھ آتا ہے یہ تو پانی پانچھے گھنڈے اس کا حال تو ہم بچپن سے اتر آ رہے ہیں جب پانچھے سال کے تھے دس بارہ سال ہو گیا ابھی تک کوئی حال نہیں نکلا گندے پانی میں آپ تو کھڑے ہوئے یہ جو پیسا ہے اچھا میں اچھوں مکامی راتھوں میں رہ رہا ہوں اچھا سدھی بیت گئیں گیا اچھا پانی کوئی نکاسی نہیں ہوئی گندے پانی میں کیوں کھڑے آپ اس لیے کھڑے ہوں یہ نواشری وروں کا کام ہے یہ روڈ بنانا اور یہ کے نامے وہ بنانا آج تک کوئی روڈ صحیح نہیں بنی چاچا کتر جا رہے سار میں دلمہ مروڈ جا رہا ہوں تو یہ کشتی کتر ہے یہ کشتی ہے یہ میاں نواشی کا توفہ ہے بند ہوگی کیوں سار مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی گوڑی بند ہو جائے گی کیوں پانی میں ڈال لی آپ نے کشتیاں کشتیاں کتر ہے چپو کتر ہے آپ کے سار وہ شباز شیف نے کہا کہ لاہور کو پیریس بناوں گا تو وہ آج بنا کے دکھا دیا انہوں نے جیتے جانا تسی اے یہاں جانا پھر کامان مجھے گندہ پانی سارا گھڑنا پانی بدبودار مجھے گھڑا پانی کو نہیں جاگا بے با پانی با گتا پیابا مجھے گھڑا مجھے گھڑا مکلور روڈ اس وقت میں موجود ہوں لکشمی میں تو آپ دیکھ رہے تھے ڈریننگ ہو رہی ہے لیکن مکلور روڈ کا کیا بنے گا یہ جو ریڈیو والے پانی میں پھس جاتے ہیں اور جب بائیک والا جو ہے یہاں سے گزرتے ہیں تو کھڑے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دیگر زبانوں میں کہہ سکتے ہیں ویلکم بولتے ہیں یا سواگت کرتے ہیں یہ دیکھیں نا بھائی جان جو ہے فس گئے ہیں اور یہ کتنے کمزور ہو چکے ہیں کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہر بارش میں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ڈریننگ ادھر ہو جاتی ہے کیا حال ہے بھائی جان کیا حال ہے الحمدللہ کھایا پیا کریں یا کمزور ہو گئے آپ کیا نام ہے تمہارا پڑھان پڑھان ہے اور تم ان کے کیا لگتے ہو بدی جا بدی جا یہ چاچو ہے تیرے پڑھان ہے تیرے چاچو کمزور ہو گئے کھاتے کچھ نہیں کیا کھاتے ہیں سبو کتنے نان کھاتے چاچو تمہارے دو دو سو دو دو نہیں نہیں کھا سکتے توہین کر رہے ہو چاچو کی دو دو کھاتے ہیں کیا چاچو کی انسلٹ کر رہے ہو دو نان بتا آگے اور اس تمہیں زماں ہے تم دو نان بتا رہے ہو بھائی کیا کرتے ہو یار کس کلاس میں ہو پھائیف پھول جاتے ہو تو پھر ماسک نہیں پہنتے ماسک پھول والوں نے تو تمہیں کہا تھا ماسک پہنو گھر بیٹھو منظور منظور کیا کرتے ہو میرے پالیسے ٹنگی مدوری ہاں جی پانی پونی پانی بہت کھڑا ہے مہا پانی کوئی سنزام نہیں ہوتا نا کھانے والا ہوتا پانی ہاں نا کھانے والا پانی ہوتا ہے کتنے ہی کھڑا ہوتا ہے اس طرح یہ اوپر دو پھول باڑک پڑھ جاتا ہے سمو سے سمو سے نہیں کھاتے ہو میرے مدوری کرتا یہ پانی اسی طرح پانی تو یہ لاہور بھی اسی طرح ہے اب تو آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ایک زندگی کا حصہ بن گیا اور دوسرا جب کا ہم نے پانی دیکھ رہے ہیں کوئی بھی دور آئے ہیں خان صاحب کا دور لکشمی تو پیسے چار بندے لگے ہیں ڈریننگ کر رہے ہیں یہاں کوئی بندہ ہی نہیں آیا تو یہاں تو آتے ہی نہیں ہیں یہ خود ہی سیریس سے نگل میکلور روڑ کو یہ تیم سمجھتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے کیوں بھائی پورے لاہور کو یہ تیم سمجھتے ہیں خالی یہ ہی نہیں ہے اب دموری بول چلے جائے یہ لکشمی جاؤ کہ آپ تو نکالنے کے پہلے نہیں نکالتے تھے آپ تو پھر بھی بیٹی آئی زندہ باد پیٹی آئی زندہ باد کچھ نہیں پیٹی آئی زندہ باد بکنوت ہیاں پانی چون لانکی آئیو پانی چون لاندہ پانی چون پھر زندہ باز کیوں اگر آپ کو دیکھا آپ ایک بجے یہاں پر کھڑے ہو کر پانی نکلو آ رہے تھے کس وجہ سے شہرت ہے پتہ ہے یہ سوئنگ پول جو ہے اس کا پانی ہے ڈرائے کرتے ہیں ان کے دور میں کیسے آپ پہلے کوئی اور باتیں کر رہے تھے تاکتوار بندہ بیکھا تھے اور گلہ کرناک پہ تاکتوار نہیں تاکتوار نہیں نائی نائی یہ تاکتوار نہیں اور ہی زیادت تاکتوار ہے تو نا گالتے صحیح دو سو نا سڑک جو بنیے نا گالتے صحیح کرو نا سوئی سوئی پانی آ رہا ہے ضرور آ رہا ہے سوئی پول باند کر آ دے اور پانی ہی ختم ہو جائے گا سوئی پول باند دے گا سیوری جو بھی تے باندے نا جی ہوتے تھا سیوری سار اور ہی وہی تو باندوں دھا گے سر سنیے جو ان کا موقع ہے یہ بالکل ٹرو بات ہے کہ بہا پر سوئی پول ہے آپ کو اور بندہ دیکھ کے ایک منٹ میرا سوال لے لیں سوال لے لیں آپ کا سوال تو لے لیں آپ کا چرہ مبارک دیکھتے ہی لوگ اپنی بات کیوں بدل لیتے ہیں الحمدللہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس گندگی کے اندر لوگ زندگی گزار رہے تھے آپ کے بھائی نے دن رات لگا کر کروڑوں روپے لگا کر یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ تو پی ٹی آئی کنارے لگا رہے تھے پی ٹی آئی اس کی کریے جڑا بھی آئے گا ساڑے سے بہترم میں اے سان اے بہترم سان انہوں نے ووڈ دیتے ہیں انہوں نے ووڈ دیتے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لے ہیں بڑے پیپ ہوں تو پانی کھلاف رہی ہیں یہ چھوٹے پیپ ہیں اس لئے بند ہو جاتے ہیں اور سڑک بھی انہوں نے سہین میں نہیں یہ تو سومی کول کا ابھی پانی شروع سے کھڑا ہو رہا ہے جب سے سڑک بنی ہے تب سے پانی کھڑا ہو رہا ہے بارش کا پانی آتا ہے پیپ شوٹے ہیں پانی گزرتا ہی نہیں ہے یہ سومی کول تھا ابھی چھ مین سال ہوا ہے سومی کول کو شروع سے ان کا مسئلہ ہی روڈ سے ہی بنے ہو تو پانی جائے آگے اور جب بھی پانی جمع ہوتا ہے ان کے گھڑروں سے پانی جمع ہوتا ہے سیوریج بند ہے سارا سیوریج سارا بند ہے سیوریج بند ہے سومی کول دی وجہ ہے آج جو سومی کول بند کر آ دیو بھی دے بات پانی اتھے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے سارے علاقے میں روڑی لگی ہو یہ ساتھ ساتھ جو سیوریج میں جاتی ہے اور بند کر دیتی ہے سارا سومی کول سے شاپر تو نہیں کم کم جاتے ہوں گے یہ ٹھیک بات ہے نا وہ تو ساتھا پانی ہے لیکن اثر روڑا جو ہے آپ نے روڑی بنای ہے پورے علاقے میں وہاں کوئی اٹھاتا نہیں اگر وہ بھی تو اس کا کوئی اثر آپ کی سیوریج بنا پڑے وہ میک شور کریں کہ سیوریج متاثر نہیں ہو رہا یہ ٹھیک بات ہے ہاں جی گل صاحب کیا پھر اب حل کیا حل جو ہے وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا حل کریں اور میں نے ریکویسٹ کی ہے باسا کو کہ وہ گاڑیوں جو ہے وہ بجوائے کیونکہ جب تک کہ یہاں پر انجیکٹر گاڑی نہیں آتی جو کہ سیور لائن کو کھولے گی بڑا مشکل کام ہے کہ عام لیبر کے ساتھ یہ اس کو کھلوایا جا سکے مگر میں یہ کہوں گا فات کہ آپ نے بالکل صحیح کافی چیزوں کے نشاندہ ہی کرتے ہیں اس سے آگیا اگر ہم چلے جائیں تو گلییں جو ہیں وہ کچھی ہیں بلکل کچھی گلییں جس کی وجہ سے سارا کیچڑ جو ہے وہ ان گھٹروں کے اندر جاتا ہے آپ نے دور میں بنوانی بھی نا گلییں بڑی بنوانی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ابھی بہت سارا لاکہ رہتا ہے دس سال کا دور نون لی کا ہاں جی کیا نام ہے میرے نام زفر ہے زفر بھائی کیا کہیں گے مجھے آلماس یہاں کی پندرہ سال ہو چکے ہیں میں نے ساری گورنمنٹس دیکھ چکی ہیں پی ٹی آئی بھی آ چکی ہیں ان کی تنیور مہسیو رہا تھا ان سب کو بیسک اسیو پتا ہے اگر یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ شاید آپ سویٹو سے آپ کو پتا ہے بیسک اسیو کیا ہے آپ ہی اسے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ بیلز وغیرہ کلیک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بیسک اسیو فرنٹ کیا ہے میں نے ابھی ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلی بھی پریوستی میں کرتا رہا ہوں مینسٹر پرائم مینسٹر آس پہ کمپلین سیل پہ وہ آتے ہیں بہت وہ پانی کی شو جن سے بلانگ کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ایک ساپ کریں گے تو یہ کیوں نہیں کرتے میرا کوششن تو یہ جواب لیں آپ سوال کریں میں سوال کروں گا آپ جواب دے سوال کریں آپ نہیں پہلا میرا سوال یہ پانی کی جو بل کلیک کرتے ہیں پانی کی بھی کلیک کرتے ہیں آپ کو ریسنٹلی شو ہوا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے سوال کریں گاڑی کھڑی کی اسی دن انہوں نے جس نے شو کے تھا رات پانی ختم ہو چکا تھا کودہ اٹھا لیا انہوں نے پانی اٹھا لیا تھا کودہ اٹھا لیا تھا انہوں نے دھمکیاں بڑی بھی تھے بات سنیں مجھ نہیں پتا وہ دیکھیں بلاؤں گاڑی یہ میں انہوں نے مگ گئی رات کو اس کے بعد یہ بارش یہ آج ہوئی ہے یہ اسے ایک افتر پہلے پانی کھڑا ہوا تھا یہ تب کینے گاڑی لے کیا شو نہیں ہو رہا تھا ٹی وی پہ سکریننگ نہیں ہو رہی تھی بیسک ریزن یہ خود نمائی کے لیے آتے ہیں جی ہاں شورت کے بھوکے ہیں کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بھوچ لیتے ہیں کوئی بھی ہو ابھی پوجھ لیتے ہیں سکریننگ ہے سکریننگ نام آپ کا کیا ہے سکریننگ ہوئی سب میں ہوگی سیر آپ کوئی بھوکے میں پوچھ لوں پوچھ لوں ہاں جی جناب دیکھئے زفر ہمارا بچہ ہے اس نے کافی ریلیونٹ سوالات بھی جو ہیں وہ کیے ہیں دیکھئے زفر بات یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے میرے پاس میں ایزے ایم پی ای الیکٹ ہوا تو میرے پاس ایزے فلور تھا اسمبلی کا اور ہماری گورنمنٹ تھی وہ میرے پاس فلور تھا اب ہمارے پاس وہ فلور نہیں ہے اب ہمارے پاس یہی فلور ہے دیکھئے نا اس لیے جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل کی آواز اٹھاتا ہوں اور کئی دفعہ میں آواز اٹھاتے اٹھاتے اس ہاتھ تک چلا جاتا ہوں خود آواز بن جاتا ہوں خود آواز بن جاتا ہوں اور میں لوگوں کے تانے بھی سہتا ہوں گورنمنٹ کی سختیاں بھی سہتا ہوں پانچ ایف آئی آر جو ہے میرے اوپر کوئی ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہوئی صرف لوگوں کی آواز اٹھانے کی سزا کے طور کے اوپر پانچ ایف آئی آر اس حکومت سوال لے لیں سر دو دو پوائنٹس ہوتے ایک ہوتے پولٹکس کرنا اور آپ ایف آئی آر ہوگی پولٹکس بیسیس بھی ہوئی ہوں گی میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ہمارے بیسک رائٹس کی سر دس سال آپ کی گورنمنٹ رہی تھی دس سال گورنمنٹ رہی تھی سر اس روٹ سر اس روٹ میں رہتا رہا ہوں کیا ہو گیا اسی روٹ پر رہتا رہا ہوں کب بلی تھی اس حکومت ایف آئی آر صنید Kentucky دس سال ہماری حکومت رہی تو کیا آپ کو سیوریچ کا نظام نہیں تھی کیا آپ کو پانی کا نظام نہیں تھی بتائیں آپ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو نظام جیسے دن آپ کو شو ہوا تھا آپ کے پاس بلکل اختیارات نہیں تھے وہ گاڑی کہاں سے رینج کروا دی تھی اس کا جواب آپ خود ہی سوال کر رہے ہیں آپ کو جواب خود ہی مل جانا چاہیے اب میں آج شو کر رہا ہوں ذرا سنیے میں تو عوام کے لیے جو ہے وہ حکومت سے لڑ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میرے پاس گاڑی باسا کی نہیں ہے گاڑی یہاں پر بجھوائیں اور اگر انہوں نے ریکویسٹ سنیے نا اگر انہوں نے میری ریکویسٹ کو نہیں مانا رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے گاڑی نہیں بجھوائی تو یہ نظام ہم سے واپس لے لیں مگر ان لوگوں کو سوالت دے دیں دیکھیں 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 میں نے تین درخواستیں لکھ دی ہیں کہ بھئی آپ یہ جو پاس کسی اور کا سوال ہے کوئی بلکل لے سوال بھئی سرکاری پانی نہیں آندا میں ناناسی کا جمعہ لے دینے میں پانی نہیں آیا میں یہ کہہ رہا ہوں میل سو آپ بھی طرف کلیکٹ ہوئی جاتے ہیں کلیکشنگ پانی لگانے کا اور پانی بلکل بھی نہیں آ رہا اور یہاں پر پورے لگے میں تین ٹوبل ہیں بس ایک چونگی میں ہے ایک برہم کلونی میں اور ایک شفاق چونگ میں میں نے تو تین ٹوبل لگوا دیا کسی اور کو بھی کہہ دو کوئی ایک کا ٹوبل لگوا دے ہم سر آپ کو دو سال تو ہو گیا نا یار ایک کا ٹوبل یہ حکومت بھی لگوا دے ابھی ہمیں پانی ملے ہیں نا بتاؤ نا حکومت کو بتاؤ کہ ٹوبل لگائیں یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں تو واسکو کے پاس کوئی در سنے نا واسا ٹیوبل واسا لگاتا ہے یہ سیوری نظام واسا لگاتا ہے اس کو چلانے کی ذمہ داری یقین ہے نا ہمارے پاس ہے کیا بات کیا کیا اسلام علیکم یہ جو پانی ہے سیوریج اپنا واسا کا چنگا پانی پا گرام یہ انہی کی بنائی بھی ساری وہ ہے ٹھیک ہے بل بھی دیتے ہیں پانی آتا ہی نہیں ہے ان دنوں میں سیوریج کا پانی آ رہا تھا ہماری ٹینکی ہیں آپ جا کر دیکھ لیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں سیوریج کیا پانی گندہ پانی بچے بمار ہو رہے ہیں پیڑ خراب ہو رہے ہیں اور روڑ کا حال دیکھ لیں پیپسی روڑ پر پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو پانی نکالنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وارڈنگ کے ٹائم یہ سارے آگے گئے تھے ہم نونگ لینکے ہیں ہم نونگ لینکے سپورٹر ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کیا حال ہو آئی یہاں پر بتائیں جی اب تو ڈیریکٹ تیرہ آ گیا ہے کئی چیزوں میں ان کے ساتھ ہوں میں نے آپ کو بار بار ایک ذرا چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل اسسٹنس مہیا کرنا آج بھی واسا کی ذمہ داری ہے نہ کہ واسکو کے پاس اس قدر سورسز ہوں کہ وہ گاڑی لاکر یہاں پر سیوریج کو کھول دیں واسکو کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہے گاڑییں واسا کے پاس ہیں اور ہمارے معاہدے میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے ہمیں گاڑییں پروائیٹ کرنی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے آپ ایم او یو جو سائن ہوا ہے ان بیٹوین باسکو اور باسا وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں نا آجی جناب یہ دیکھ آپ کے سامنی ہے سارا سسٹم دیکھ لیں اوام کو ریلیف نہیں مل رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگریمنٹ جو بھی ہو ریلیف نہیں مل رہا چنگا پانی جو بیل ہے یہ پانی کا وہ تو انہی کو جا رہا ہے نا ٹھیک ہے نا اور سیوریج جو پرائیویٹ ہے وہ سیوریج بھی آئے دن بند کوئی صفائی کرنے والا کوئی انتظامی ہے ماں پر آنی رہے چیک نہیں کر رہے گٹر سارے بند ہے گلیوں میں اوور فلو ہو رہے ہیں سارے گٹر وہ تو ہم نے انہی کو بلیم کرنا ہے نا کہ چنگا پانی پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو اس کا پانی ہمیں ساپ پانی دیں ساپ پانی پینے کو ملے فلٹر اللہ پانی جو ہے اس میں وہ پانی سارا ہے اس طرح کے خراب یہ دیکھئے برسات کے اندر یقیناً جہاں پر پورے لاہور سے لے کر کراچی تک کراچی کے اندر یہ کام کرنے کے لیے تو فات یہ تو ایک جگہ کا مسئلہ آ رہا ہے جہاں پر وہ لگا ہوا ہے ڈککہ لگا ہوا یہاں کیا ہے یہاں پانی ہے بتائیں نہ بتائیں نہ اور جس حالت کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے اللہ کو گواہ بنا کر کہیں کہ یہاں سے گزرنا آسان کام ہوتا تھا ایک وقت کے اندر پاکستان ایم ڈی واسا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ مسلم ڈان موڈ کیمپس پل لیٹن روڈ اور اس کے علاوہ تاج پورا سکھی میں بہت سارے مسائل آج رہے اور ڈوبار آل اور کافی سے جگہوں پہ آپ کو کمپلینز بھی آتی رہی ابھی کیا صورتحال ہے اور جن جگہ پہ سیورج کا مسئلہ ہے وہاں تو ستل ابھی تک وہی علاہت ہیں وہ تو سوکے گا پانی سورج کی تابکار جو چھوائیں ہیں وہ اس کو سکھائیں گی کیونکہ برین کے مسائل ہیں تو باقی کیا رہی ہے آپ کی پوزیشن آج سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بارش ہوئی ہے جو کہ معمول کی بارش نہیں تھی 189 ملی میٹر بارش ہونا تو ابن 190 ملی میٹر آپ کہہ لیں تو 190 دو سو کے قریب ہی ہوگی ملی میٹر جو کہ پہلی دفعہ اس سیزن میں پورے میں ہوئی ہے اور پاکستان کے کسی اور شہر میں ابھی تک کتنی بارش نہیں ہوئی ہے اور یہ ہوئی بھی رات سوہ بارہ ہلکی چروہ ہوئی ہے رات دو سے چھے بجے زیادہ ایکٹی بارش تھی اور صبح آٹھ بجے مکمل رکی سوہ آٹھ بجے تو یہ سپین میں بارش جو ہوئی ہے چھے سے آٹھ گھنٹے میں رات بارہ سے لے کے ہوئی ہے اور کم سپین میں زیادہ بارش اور انپریسیڈنٹڈ بارش اللہ کا یہ شکر ہے کہ واسطہ کی ٹیم تمام ساری رات جاگتی رہی میرے سمیت اور ہم نے جب تک آخری پوائنٹ نہیں کلیر کر دیا شہر کا پانڈنگ ایریا اس سب تک گھر کوئی نہیں آیا تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا جو کہ سب سے بدنامے زمانہ پوائنٹ ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کا ہے لکشمی چوگ جس میں تین سے چار دن لگتے ہوتے تھے کلیر ہونے میں جس کو دیکھ کے لگتا کہ اب لہور ڈوب گیا ہوگا اگر لکشمی ڈوب گیا تو پھر لہور کا وہ ایک بیرومیٹر تھا لہور کا کہ اگر وہ ڈوب ہے تو اس کا ملب ہے کہ کوئی نہیں بچی چیز اور اس میں جو ٹانگہ لوگ ٹانگیں یوز کرتے تھے ٹانگے کا سر صرف گوڑے کا نظر آتا ہوتا تھا یہ پانی ہوتا تھا اور وہ کئی کئی دن آج ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ سوہ دس بجے وہاں سے پانی کا اخراج میں کمل کر دیئے مجھے آپ یہ لگتا ہے کہ اب میرا خیال میڈیا آپ کی سٹریٹیجی اب تھوڑی تھوڑی سمجھ رہا ہے آپ نے سارا فوکس لکشمی پہ کر دیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ دو تین مہینے بعد آپ کی اور طریقے سے میڈیا دوڑے لگوانے کی کوشش کرے گا لکشمی دو آپ کلیر کروا دیتے ہیں لیکن یہ اتنا ہسان ہوتا فوکس کر کے کلیر کرنا تو آج سے پہلے بھی اس طرح ہی کلیر ہو جائے کرتا اور پاکستان بننے سے آج سے دس سال پہلے بھی اس طرح ہی جلدی دو گھر انڈے میں کلیر ہو جاتا کیونکہ صرف فوکس کرنے سے تو نہیں کلیر ہوتا فوکس تو دس بندے بٹھا دیں جب تک آپ کوئی انضام نہ کریں کوئی ارینجمنٹ نہ کریں تو جو بڑا پوائنٹ ہے وہ تو کلیر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے چھوٹی گلی کی نسبت اگر ہم کسی لکشمی چاوک کا چھوڑ کے کسی گلی میں گوچ جائیں تو وہ شاید ہمارے لئے کوئی اقلمندی کی بار نہیں ہوگی جہاں سے زیادہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے جو زیادہ گہری جگہ ہے تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دس بجے لکشمی چاوک کلیر تھا اور گیارہ بجے تک آپ کا کرتبہ چاوک لکشمی چاوک ڈی پیو چاوک نابا روڈ اس سارے ڈی پیس پوائنٹ کلیر ہو چکے تھے اور ایک قابل ذکر پوائنٹ ہے آپ کا لارس روڈ پہ تو پیسہ خرچ کر چکے اب تو نارمل ہو گیا نارمل ہو گیا اور اس میں ایک انچ بھی پانی نہیں کھڑا ہوا اور پورا ٹینک پانی سے پھر گیا چوزہ لاکھ یلنگ کا اب باقی بات رہی جو کہ تاجپورہ بی بلوک اور اس طرح کے علاقے تاجپورہ تاجپورہ پیپسی روڈ برا حال ہے تاجپورہ شام کو کلیر ہوا چار بج کے دس وینٹ کیونکہ بارش صبح جیسے میں بتایا کہ سب آٹھ بجے ختم ہوئی تھی تو دیکھا جائے سات گھنٹے سے زائد لگے اس علاقے کو کلیر ہونے میں سب سے آخری پوائنٹ ہمارا سلطان محمود روڈ اچھرا تھا جو تاجپورہ سے بھی ادھر گھنٹہ بات کلیر ہوا اس لیے یہ جو دونوں پوائنٹ ہماری نظر میں جیسے لارنس روڈ ہماری نظر میں تھا حال ہو گیا اگلی دفعہ کسی کو وہاں نہیں جانا پڑے گا تاجپورہ بی بلوک میں یا سلطان محمود روڈ اچھرا میں کیونکہ دونوں جگہوں پہ ہم نے اس سال سکیمیں بنا لی ہوئی ہیں ایک ٹینک آپ کا بنے گا تاجپورہ اور یہاں پہ ایک پمپنگ سٹیشن لگے گا جو کہ اچھرا سے پانی لے کے سیدھا ایلویس گین میں ڈال دے گا اور ہائی پریشر پامپ ہوگا اس میں آپ کا پانی جو سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے میں کلیر ہوتا ہے اچھرا سے وہ ایک ٹیٹھ گھنٹے میں کلیر ہوگا اور یہاں پہ پانی بلکل نہیں کھڑا ہوگا بسم اللہ پارک ہے تاجپورہ میں وہاں پہ ہم پندرہ لاکھ گیلن کا ٹینک بنانے جا رہے ہیں یہ مستقل وہ مسائل جو کہ ازل سے چلے آ رہے تھے ان کو ہم ایک ایک کر کے ایک نونتے پنجاب کی فنڈنگ سے حل کرنا چکل کر دیا بہت شکریہ